اسلام علیکم ایٹی فرال کی جانب سے میں ہوں عسیم عباس آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم گوگل سرٹ کنسول کے بارے میں بات کریں گے کہ گوگل سرٹ کنسول کے اندر آپ لوگ اپنے بلاگ کو کس طریقے سے سبمٹ کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس کا فائدہ بتا دوں کہ اگر آپ لوگ اپنے بلاگ کو گوگل سرٹ کنسول کے اندر سبمٹ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو اس کا فائدہ کیا ہوگا دیکھیں آپ جتنا مرضی اچھا بلاگ بنا لیں اس کے اوپر جتنے مرضی اچھے آرٹیکل لکھ لیں لیکن آپ لوگوں کو اس وقت تک کوئی بھی فائدہ نہیں ہے جب تک آپ کا بلاگ گوگل سرچ کنسول کے اندر سبمیٹ نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ گوگل کو تب پتہ چلے گا آپ کے بلاگ کے ریلیٹڈ جب آپ اس کو سرچ کنسول کے اندر ایڈ کریں گے سبمیٹ کریں گے اس سے پہلے گوگل کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ آپ کے بلاگ کے اوپر کیا پڑا ہوا ہے اور آپ کتنا اچھا کنسول کے اندر سبمیٹ ہو جاتا ہے تو گوگل کے جو کرالرز ہیں وہ آپ کے بلاگ کو ریڈ کرتے ہیں اور ریڈ کرنے کے بعد جتنی بھی انفرمیشن ان کو ملتی ہے وہ گوگل اپنے پاس سٹور کر لیتا ہے پھر جو بھی یوزر گوگل کے اندر جا کر کسی ٹاپک کے ریلیٹڈ سرچ کرتا ہے اور اگر وہ ٹاپک آپ کے بلاگ کے اوپر موجود ہے اس کے اوپر آپ نے آرٹیکل لکھا ہوا ہے تو پھر وہ گوگل وہاں سے سرچ کرواتا ہے آپ کی پوسٹ کو گوگل کے اندر تو دیکھیں جب تک آپ کی پوسٹ گوگل کے اندر سرچ نہیں ہوں گی جب تک آپ اپنے بلاگ کو گوگل سرچ کنسول کے اندر سبمیٹ نہیں کریں گے تب تک آپ لوگ مونیٹائزیشن کے لیے اپلائی نہ کیجئے گا اگر آپ لوگ اپلائی کر دیں گے تو آپ کو سمپل جواب مل جائے گا کہ آپ لوگوں کا بلاگ یا ویب سائیڈ گوگل کی پالیسی کے مطابق نہیں ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا تو یاد رکھیں اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے اپنے بلاگ کو گوگل سرچ کنسول کے اندر سبمیٹ کرنا ہے تاں کہ آپ کا جتنا بھی آرٹیکل لکھا ہوا ہے جتنی بھی آپ نے پوسٹیں کی ہوئی ہیں وہ گوگل کے اندر سرچ ہوں گوگل کو پتہ چلے کہ آپ کی ویب سائیڈ یا بلاگ کے اوپر کیا ڈیٹا پڑا ہوا ہے تو کس طریقے سے آپ لوگ اپنے بلاگ کو گوگل سرچ کنسول کے اندر ایڈ کریں گے چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین پر اور پریکٹیکلی میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے بلاگ کو کس طریقے سے گوگل سرچ کنسول کے اندر ایڈ کرنا ہے میں کمپیوٹر کی سکرین پر آگئے ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلاگر کے اندر میں نے ایک اکاؤنٹ لاغن کیا ہوا ہے سب سے پہلے ویو یور بلاگ کے اوپر کلک کر کے میں آپ کو بلاگ دکھا دیتا ہوں یہ میرا بلاگ نہیں ہے یہ ایک دوست نے سینڈ کیا ہے اپنی آئیڈی اور پاسوارڈ اور اس نے بتایا کہ اس بلاگ کو گوگل سرچ کنسول کے اندر ایڈ کرنا ہے تو کیسے ایڈ ہوگا سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنا اکاؤنٹ بلاگر کے اندر لاغن کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے سیٹنگز کے اوپر کلک کرنا ہے جو ہی آپ لوگ سیٹنگز کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پیج آ جائے گا اور سکرول ڈاؤن کر کے آپ نے نیچے آنا ہے یہاں پر آپ کو ایک سیٹنگ ملے گی کرالرز اینڈ انڈیکسنگ اور اس کے نیچے گوگل سرچ کنسول آپ لوگوں نے اس گوگل سرچ کنسول کے اوپر کلک کرنا ہے جو ہی آپ لوگ کلک کریں گے تو نیو ٹیپ کے اندر آپ کے سامنے ایک پیج آ جائے گا ایک ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی اور اس ویب سائٹ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ویلکم ٹو گوگل سرچ کنسول یہاں پر آپ نے اپنے بلاگ کو انڈیکس کروانا ہے سب سے پہلے آپ لوگ اپنے بلاگ کا ایڈریس کاپی کریں اور اس کے بعد آپ لوگ یہ جو یو آر ایل پریفیکس ہے اس کے نیچے آپ لوگوں نے اپنے بلاگ کا یو آر ایل پیسٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کانٹینیو کے بٹن پر کلک کرنا ہے یہ دیکھیں جو ہی آپ لوگ کانٹینیو کے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے نوٹفیکیشن آ جائے گا آنرشپ آٹو ویریفائیڈ اگر آپ بلاگر کے اوپر کریں گے تو آپ کا آٹومیٹک ویریفیکیشن ہو جائے گی اگر آپ کی ویب سائٹ ہوگی تو پھر آپ کو کوڈ اپنی ویب سائٹ میں جا کے پیسٹ کرنا پڑے گا تو بلاگر کے اوپر گوگل کی سرویس ہے یہاں پر آٹو ویریفیکیشن ہو جاتی ہے جب آپ کے سامنے یہ نوٹفیکیشن آ جائے گا اس کے بعد آپ نے گو تو پراپرٹی کے اوپر کلک کرنا ہے جو ہی آپ لوگ گو تو پراپرٹی کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے گوگل سرچ کنسول کا انٹرفیس آ جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کی ویب سائٹ یا بلاگ کا ایڈریس ہے وہ یہاں پر آپ کو نظر آئے گا اور نیچے آپ کو ایک اور آپشن نظر آئے گا ایڈ پراپرٹی یعنی اگر آپ کے کوئی اور بھی بلاگ ہے آپ ان کو بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایڈ پراپرٹی کے اوپر کلک کر کے آپ اور بھی بلاگ یا ویب سائٹ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں یعنی ایک ہی اکاؤنٹ سے آپ ملٹیپل پراپرٹیز کو ایڈ کر سکتے ہیں اب آپ کا بلاگ یہاں پر ایڈ ہو گیا ہے اب آپ لوگوں نے یہاں پر یہ جو سائٹ میپس کا آپشن ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈ ای نیو سائٹ میپ اگر یہاں پر آپ غور کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے جو بھی بھولار کا ایڈریس ہے وہ یہاں پر لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد سلیش لگی ہوئی ہے اور سلیش کے بعد انٹر سائٹ میپ یو آر smoother یہاں پر آپ نے کیا لکھنا ہے یہاں پر آپ نے لکھنا ہے سائٹ میپ ڈاٹ ایکس ایم ایل آپ کو سکرین کے اوپر لکھ ہوا نظر بھی آرہا ہے کہ آپ نے کیا لکھنا ہے سائٹ میپ ڈاٹ ایکس ایم ایل یہ لکھنے کے بعد آپ نے سبمیٹ کا بٹن پریس کرنا ہے جو ہی آپ لوگ سبمیٹ کا بٹن پریس کریں گے تو آپ کے سامنے نوٹیفکیشن آ جائے گا سائٹ میپ سڈمیٹڈ سکسیس فولی آپ نے گوائٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے یہ دیکھیں سٹیٹس کے اندر سکسیس لکھا ہوا آگئے تو اب آپ کا بلاگ گوگل سرچ کنسول کے اندر ایڈ ہو گیا ہے اور سائٹ میپ بھی سبمیٹ ہو گیا ہے اب اس کے بعد آپ جتنی بھی پوسٹیں کریں گے وہ آپ لوگوں نے گوگل کے اندر انڈیکس کروا لینے وہ آٹومیٹک بھی انڈیکس ہو جائیں گی یا اگر آپ اس کو کوئی انڈیکس کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے پوسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں سے کسی بھی پوسٹ کا یو آر ایل کاپی کر لینا ہے کاپی کرنے کے بعد یہاں پر آپ لوگوں نے یہ جو سارچ باکسز کے اندر وہ یو آر ایل پیسٹ کر کے انٹر کا بٹن پریس کرنا ہے جو یہ آپ لوگ انٹر کا بٹن پریس کریں گے تو یہاں پر تھوڑی دیر ورکنگ ہوگی اور اس کے بعد آپ کے سامنے سٹیٹس آ جائے گا کہ آپ کا یہ یو آر ایل یہ پوسٹ گوگل کے اندر انڈیکس ہے یا نہیں تو یہاں پر آپ سٹیٹس دیکھ سکتے ہیں یو آر ایل از ناٹ آن گوگل یعنی یہ پوسٹ گوگل کے اندر انڈیکس نہیں ہے تو آپ ریکویسٹ انڈیکسنگ کے اوپر کلک کریں گے جو یہ آپ لوگ کلک کریں گے تو یہاں پر تھوڑا سا ٹائم لگے گا اور اس کے بعد آپ کی ریکویسٹ گوگل سرچ کنسول کو سبمٹ ہو جائے گی کہ آپ میری اس پوسٹ کو انڈیکس کریں لیکن یاد رکھیں اگر آپ کی پوسٹ آرٹیکل یونیک ہوگا تب ہی گوگل سرچ کنسول اس کو انڈیکس کرے گا یہ دیکھیں میرے سامنے کیپچا آگیا ہے تو آپ نے اس کو کیسے کراس وال جتنے بھی ہے اس کو سیلیکٹ کر کے دوبارہ ویریفائی کے بٹن پر کلک کرنا ہے جو ہی کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں انڈیکسنگ ریکویسٹڈ یعنی جو ہم نے انڈیکسنگ کی ریکویسٹ کی ہے وہ سبمٹ ہو چکی ہے اور اگر یہ آرٹیکل یونیک ہوا تو تقریباً چار سے پانچ میٹ کے بعد یہ پوسٹ انڈیکس ہو جائے گی تو اس طریقے سے آپ لوگ انڈیکس کر سکتے ہیں جو بھی پوسٹ نیو آپ کریں اس کے فوراں بعد یہاں پر آپ لوگوں نے آ کر انڈیکسنگ ریکویسٹ بھیجوا دینی ہے تاں کہ آپ لوگوں کی پوسٹیں جلدی سے جلدی گوگل میں انڈیکس ہو جائیں جب آپ لوگوں کی کوئی بھی پوسٹ انڈیکس ہو جاتی ہے تو آپ لوگ کس طریقے سے چیک کریں گے کہ یہ پوسٹ انڈیکس ہو گئی ہے اور آپ کو سٹیٹس کیسا نظر آئے گا تو اس کے لیے میں یہاں پر آپ لوگوں کو ایک پوسٹ چیک کروا دیتا ہوں اپنے بلاگ کی میں یہاں سے لنک کاپی کرتا ہوں اور کاپی کرنے کے بعد گوگل سرچ کنسول کے اندر اس کو انٹر کر کے آپ کو سٹیٹس چیک کرواتا ہوں کہ میری یہ پوسٹ گوگل کے اندر انڈیکس ہوئی ہے یا نہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے یہاں پر پوسٹ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو یہ دیکھیں جب آپ لوگوں کی پوسٹ انڈیکس ہو جاتی ہے تو یو آر ایل از آن گوگل یعنی اس طرح آپ کو اس کا سٹیٹس نظر آئے گا اور یہ دیکھیں جو میں نے پوسٹ کیے اس کے سامنے لکھا ہوا ہے پیج از موبائل فرینڈلی یعنی یہ جو پوسٹیں موبائل کے اوپر بھی فرینڈلی اوپن ہوگی تو یاد رکھیں کہ اگر آپ لوگوں کی پوسٹیں موبائل فرینڈلی نہیں ہوں گی تو پھر بھی گوگل کے اندر انڈیکس ہونے میں ایش ہوا آئے گا اس ٹاپک کے اوپر میں انشاءاللہ کلے اگر ویڈیو بناوں گا کہ آپ لوگ اپنی پوسٹ کو موبائل فرینڈلی کس طریقے سے بنا سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کی پوسٹیں موبائل فرینڈلی ہوں گی تو آپ لوگوں کی اس سے ارننگ بھی زیادہ ہوگی کیونکہ میکسیمم یوزر موبائل ڈیوائسے سے آتے ہیں تو آپ لوگوں کی ویب سائٹ بلاگ اگر موبائل کے اوپر اوپن صحیح نہیں ہوتی پوسٹیں اوپن نہیں ہوتی صحیح موبائل فرینڈلی نہیں ہے تو آپ کا یوزر کبھی بھی ویب سائٹ پر رکے گا نہیں اور جب یوزر ویب سائٹ پر رکے گا نہیں تو آپ کو کوئی ارننگ نہیں ہوگی تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اگر اس ٹاپک کے ریلیٹڈ آپ کو کوئی بھی کوئیسٹن ہے تو آپ ویڈیو کے نیچے کومیٹ کر سکتے ہیں دیجئے وسیم عباس کو اجازت نیکسٹ ویڈیو تاکے لئے اللہ حافظ